یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کا ایک ویڈیو دیکھا کہ خود کو دیوبندی کہلانے والے کا جنازہ پرہنہ کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہیں اس کا جنازہ پڑھا جائے گا لیکن دیوبندی یا پھر کسی اور فرقے کے امام کے پیچھے نہیں پڑھا جائے گا اب میرا پہلا سوال یہ ہے کیا ہم اس کا جنازہ تنہا پڑھ سکتے ہیں اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کسی کا بھی جنازہ اگر نماز جنازہ ہو گئی تو ہم کسی کا بھی جنازہ آ کر کے تنہا پڑھ سکتے ہیں میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ دیوبندی امام نماز پڑھا رہا ہے اب اس نے ہمارے سامنے کوئی غستاخی نہیں کیا اور ہم یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے عقائد غستاخی تک پہنچے ہیں یا کفرہ تک تو اب کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ ہی جائے گی میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے آس پاس بریلویوں کے سنیوں کی مسجد نہیں ہے تو اب وہاں پر جو امام ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کے عقائد غستاخی تک پہنچے یا کفر تک پہنچے تو اب کیا اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اور میرا پانچمہ سوال یہ ہے کہ وہ شخص جو خود کو دیوبندی کہلواتا تھا اور دیوبندیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اب وہ گزر گیا انہیں ان چاروں خبیثوں کی خباست کا پتہ نہیں تھا تو اس کے جنازہ تو پڑھا جائے گا لیکن کیا اسے احسان سواب کرنا جائز ہے اگر کوئی ایسا ہمارا رشتدار ہے جو انتقال کر گیا تو ہم کیا اسے احسان سواب کر سکتے ہیں برائے کرم جواب ارشاد فرمائے سلمہ آپ نے اوڈیو کے اندر جو پانچ سوال پوچھے ہیں اس میں سے چار سوال تو ایسے ہیں جو یعنی سیم ہیں آپ نے ریپیٹ کریں سوال نمبر ایک اور دو کہ اس کی تنہا نماز پڑھنا کیسا اور یہی آپ نے دوسرے سوال میں پوچھا ہے کہ ایسے جنازے کو سنگل نماز پڑھنا چاہے تو کیسا تو اگر کوئی ایسا جنازہ ہے کہ جس کی نماز ایک دفعہ پڑھا دی گئی ہو اور آپ اس کے ولی میں سے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں نماز پڑھنے کی دوبارہ احناف کے نزدیک اجازت نہیں ہے اگر ایک بار نماز ہو گئی تو پھر اس کی نماز دوبارہ نہیں پڑھنا چاہیے اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے بلفرض کہ کوئی سننی کا انتقال ہوا جس کی نماز جو ہے وہ امام نے جس نے پڑھائی وہ دیوبندی خیالات کا تھا یا وہابی ہے یا دوسرے بددین بدمذہ فرقوں میں سے ہے تو ایسے صورت میں جو ہے اگر اتنی مدت میں کہ جب آپ کو یقین ہو کہ اندر کتنے دن میں جسم ایک گل جاتا ہے اس دن کا اندازہ لگانے سے پہلے پہلے تک اگر آپ اس کی نماز جنازہ قبر پہ پڑھ سکتے ہیں اس وقت پڑھ دیں جبکہ اس کی نماز کسی ایسے شخص نے پڑھائی جس کی نماز نماز نہیں ہوتی تب تو سنگل پڑھنے کی اجازت ہے اور اگر کسی گھر والے نے یا کسی سنی نے پڑھا دی اور سامنے جو جنازہ تھا وہ ایسے گنرا شخص کا تھا جس کو سنی بریلوی دیوبندی سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن تھا وہ شخص مسلمانی اگرچہ وہ جاہل تھا فاسق تھا لیکن تھا مسلمان تو اس صورت میں نماز جنازہ ایک بار پڑھ لی گئی تو دوبارہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے سیم دوسرا سوال بھی آپ کا ویسے ہی تھا تیسرا سوال اور چوترا سوال بلکل سیم ہے کہ دیوبندی کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں تو اب چاہے وہ جنازے کی ہو یا غیر جنازے کی ہو اگر یہ معلوم ہے کہ نماز پڑھانے والا شخص دیوبندی ہے اور یہ دیوبندی کے عالم میں سے ہے تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر اس کے عقیدے کی انڈیویجول جا کے تحقیق کی جائے یا اس سے پوچھ گج کی جائے کیونکہ جو یہ بن کر آتے ہیں یعنی مدرسے سے پڑھ کر آتے ہیں تو ان کو ساری تعلیمات اپنی دے دی جاتی ہیں ساری تعلیمات دینے کے بعد اپنے علماء کے بارے میں پڑھانے کے بعد یہ وہاں سے فارغ ہو کر نکلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر چیز سے یہ آگا ہوتے ہیں تو ان پہ یہ قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ ان کو معلوم نہیں ہے یہ قیاس جس کو کفر نہ کھلا ہو یہ عوام کے لیے ہے عالموں کے لیے نہیں ہے دیوبندی کے تمام عالم اشرف علی کو بہت اچھے سے جانتے ہیں بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کو سب چیزوں کی خور ہوتی ہے اور ایسا تو ہوئی نہیں سکتا کہ جس مسئلے پر جس کتاب پر اختلاف ہو انہوں نے اس کو نہ دیکھا اس کو ضرور دیکھتے ہیں ان کے علماء بیان کر کے اس کا دفاع بھی کرتے ہیں تو جب اس کتاب کا تو اس لیے اگر امام دیوبندی ہو نماز جنازہ پڑھاتا ہو یا پنجگانہ نماز پڑھاتا ہو تو ظاہر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہے اور غالبا میرا جہاں تا خیال ہے اسی مسئلے پر مفتی اکمل صاحب اور شاہ صاحب کی پاکستان کے جو ہیں ان کی آپس میں ڈیویڈیا بحیث ہوئی تھی جس کے بارے میں مفتی اکمل صاحب کو بعد میں معذرت کرنی پڑی تھی جب صلاح کرائی تھی بڑھو نے تو غالبا ان کو اس بارے میں توبہ کرنی پڑی تھی کہ انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ ایسی صورت میں جہاں جمعہ دیوبندی پڑھاتا ہو تو امام کی آپ کو تحقیق نہ ہو کہ اس کے عقیدے کیا ہیں تو نماز پڑھ لینی چاہیے بعد میں انہیں اس مسئلے سے اپنے توبہ کرنی پڑی تھی جہاں تک میرے ایم میں ہے کہ انہی کی غلطی ثابت ہوئی تھی جو انہیں توبہ کرنی پڑی تھی ہے رجوع کرنا پڑا تھا اپنے مسئلے سے تو اس لئے اگر امام دیوبندی ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی کیونکہ عالم جو ہے وہ فارغ ہو کر ہی آتے ہیں تو اس پہ یہ حکم نہیں ہوتا کہ ایک ایک پرٹیکولر جا کے پوچھیں پانچ میں سوال تھا آپ کا جو ڈیفرینٹ تھا کہ ایسا شخص کا انتقال کرا یعنی وہی گمراہی والے کیٹیگری کے اندر آنے والا جس کو دیوبندی پر علوی سے زیادہ کوئی مطلب نہیں ہے یا تمام عمر وہ شخص خود کو دیوبندی سمجھتا رہا ان کے مسجدوں میں نماز پڑھتا رہا لیکن اس کو اس بارے میں کوئی زیادہ خبر نہیں تھی کہ اصلی اختلاف کیا ہے عقیدے کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے جیسا کہ آج کر لوگ ہوتے ہیں کہ عوام زیادہ تر جاہل ہوتی ہیں تو اگر ایسا کوئی شخص مرتا ہے کہ جو ہمارے علاقے میں دیوبندی مشہور ہے لیکن وہ جاہل قسم کا شخص مشہور ہے عالموں میں سے مشہور نہیں ہے اور اس کو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو اس بارے میں کچھ بھی خبر نہیں ہے اور اس لگنے کی ایک علامت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شخص کہ جو دیوبندی کے پیچھے بھی نماز پڑھتا ہو اور بریلوی مسجد میں بھی نماز پڑھتا ہو تو اگر کوئی ایسا شخص کہ جو بریلویوں کے پیچھے یا نماز پڑھتا ہے نیاز فاتحہ بھی کراتا ہے شامل بھی ہو جاتا ہے لیکن نماز کہیں بھی پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان کو کفری عقیدے کی خبر ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ پھر بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا آپ جسے عام زبان میں کٹر دیوبندی کہہ سکتے ہیں وہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے اندر یہ تو بات عام کرے کہ نماز کہیں بھی پڑھ لو سب مسجدیں ایک ہیں لیکن خود صرف دیوبندی میں پڑھے خود کہیں نہ جائے لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کرے یعنی جیسے منافق کی علامت کہتے ہیں کہ لوگ کہتے تو ہیں کہ کہیں بھی نماز پڑھ لو سب مسجدیں ہیں سارے امام ٹھیک ہیں کسی کو برا مت کہو لیکن جب ان سے آپ سنی مسجد میں جانے کو کہو گے تو وہاں سے بھاگ کر دور کی مسجد میں جائیں گے جہاں دیوبندی امام ہو تو ایسی صورت میں یہ نفاق والے ہوتے ہیں ان سے بچنے کا حکم ہے باقی ہے کوئی عوام ناس میں سے ایسا شخص انتقال کر جائے تو اس کو حسال سواب کر سکتے ہیں کہ جس کا مسلمان ہو نہ ہو اور اس کا کفر پہ خاتمہ یا کوئی ایسے بدعقیدگی اس سے ظاہر نہ ہو تو اس کو حسال سواب کر سکتے ہیں حسال سواب کا اس معاملے میں کہ جہاں شخص شباہ ہو کہ بندے کو کرے نہ کریں پارٹیکولر کرنے سے بہتر ہے میں نے ایک ویڈیو بنایتی شاید ایکٹر عرفان خان کے بارے میں شاید آپ اسے دیکھ لیں سکندر وارسی about عرفان خان ڈالیں گے تو اس میں پتا چل جائے گا کہ ایسے لوگ جن کے بارے میں ایمان پہ مرنے کفر پہ مرنے کا کوئی اعتبار نہ ہو ان کو حسال سواب کرنے کا طریقہ اس میں بتایا گیا سب سے بیسٹ یہ ہے کہ حسال سواب تمام امت کے مسلمانوں کو کریں اگر وہ اس میں آتا ہوگا تو اس کے لئے حسال سواب ہوگا نہیں آتا ہوگا تو نہیں ہوگا تو جہاں شک ہو پرٹیولر کے بندے کا معاملہ ایسا ہے تو انڈیویجویل اس کے لئے نام لے کر نہ بھی کریں سیپریٹ نہ کریں اور سب کے لئے کر دیں اگر مان لیجے آپ کے علاقے والا تھا تو آپ اس طرح حسال سواب کرتے ہیں اللہ تعالی جو کچھ میں نے پڑھا اس کا سواب میں اپنے علاقے کے تمام مسلمان مرہوموں کو پہنچاتا ہوں تو اگر وہ آپ کا علاقے والا تھا اور صحیح عقیدے کے ساتھ گئے تو اس کو وہ پہنچے گا یا پھر آپ کا پڑوسی تھا تو آپ یہ کہہ دیں تمام میرے پڑوسی جو وفات پا چکے اب تک ان سب کی روحوں میں سواب جو ہے نا پیش کرتا ہوں تو ایسی صورت میں بھی آپ کسی پرٹیولر کا نام لینے اور شخص صبح سے بچ جائیں گے اس طرح سے کام جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لئے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی اور کلاوڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لئے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں ہے آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر جائے گا